رحمن الرحیم عزیز طلبتالباد السلام علیکم آج ہم کلاس نائن کے میت کا چپ نمبر فائیو اس کا کوسٹ نمبر سری سال کریں گے پہلے دو سوال ہم سال کر چکے ہیں کوسٹ نمبر سری جیسے کہ آپ یہ دیکھنے ہیں کہ اس کو بھی آپ نے فیکٹرائزی کرنے ہیں پوری ایکسائز کی ہی فیکٹرائزیشن کرنی ہے تو یہ کوسٹ نمبر سری کے پارڈ ہیں تو اس کو ہم نے یہاں پہ سال کیا ہوا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو فیکٹرائز کرنی ہے آپ نے کوسٹ نمبر سری پارڈ نمبر ون ہے ون فورٹی فور اے سکیئر پلس ٹونٹی فور اے پلس ون تو اس کی فیکٹرائزیشن کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ دو فارملے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اے پلس بی کا ہول سکیئر یہ ایکل ہوتا ہے اے سکیئر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیئر اور اے مائنس بی کا ہول سکیئر یہ ایکل ہوتا ہے اے سکیئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکیئر تو یہ دو فارملے ہم یہاں پہ دیکھیں گے پلاس والا تو پلاس والا یوز کریں گے مائنس والا تو مائنس والا یوز کریں گے تو ون فورٹی فور کو ہم لے سکتے ہیں ٹویل وے کا سکیئر اور یہ جو ون ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں ون کا سکیئر تو یوں ہمارے پاس یہ اے بن جائے گا اور یہ ہمارے پاس بی بن جائے گا اور جو میڈ میں ہے اس کو ہم لکھیں گے plus 2A and B تو A کی جگہ پہ ہم 12 لکھیں گے 12A اور B کی جگہ پہ 1 تو جب ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ 24 ہی بنے گا تو یوں آپ کا یہ بنجھے گا A square plus 2AB plus B square یعنی کہ یہ فام بنجھے گی A square plus 2AB plus B square اور یہ ساری کس کے ایک اول ہے A plus B کا whole square تو یہ بنجھے گا A plus B کا whole square تو یہ A آجے گا 12A اور B آجے گا 1 یعنی 12A plus 1 کا whole square اس طرح کا ہم سیکنڈ پارٹ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ نے A square over B square minus 2 plus B square over A square اس کو بھی فارمولے کی فاملے لکھنا ہے یعنی یہ جو square ہے اس کو ہم whole square میں چینڈ کر دیں گے A over B کا whole square اور B square over A square اور B over A کا whole square پھر یہ A اور یہ B اور یہ minus 2A تو یہ بنجھے گا minus 2A and B تو A کی جگہ پہ A over B آجے گا اور B کی جگہ پہ B over A آجے گا تو یہ ہمارے پاس بنجھے گا A square minus 2AB B plus B square second formula بنجھے گا اور یہ سارا کس کے اقل ہے A minus B کا whole square تو یہ بنجھے گا ہمارے پاس A over B minus B over A کا whole square اس طرح یہ second part ہو جائے گا اور third part آپ نے کہا ایکس پلس Y کا whole square minus 14Z into X plus Y plus 49Z square تو یہ already پہلے ہی square میں ہیں تو اس کا بھی ہم square بنا لیں گے 49Z square کا تو وہ بنے گا 7Z کا whole square تو یہ ہمارے پاس A بنجھے گا اور یہ ہمارے پاس B بنجھے گا تو ہم اس کو پھر لکھیں گے minus 2A and B کی فارم میں تو A کی جگہ پہ X plus Y آجے گا اور B کی فارم میں B کی جگہ پہ 7Z آجے گا ان کو آپ multiply کرتے ہیں تو وہی 14Z X plus Y آجے گا تو لہذا A square minus 2AB plus B square تو یہ بھی آپ کا second formula بن گیا ہے یعنی A square minus 2AB plus B square کس کے اقلت ہے A minus B کا whole square تو یہ بھی آپ کا بنجھے گا یعنی X plus Y minus 7Z کا whole square اور part number جو 4 ہے وہ بھی اس طرح آپ نے حصال کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی آپ نے حصال کرنا ہے اسی طرح سیم اگر نہ سمجھئے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ